اسلام علیکم دس اس سادیا مسود اور ناظرین آج ہم ٹائنس انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے حوالے سے بات کریں گے یہ ارگنیزیشن کیا ہے اور کس طرح سے یہ اپنے کام سر انجام دیتی ہے اس کے مقاصد کیا ہے ان تمام سوالوں کے جواب ہم لیں گے سٹوڈیو میں ہمارسد موجود ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں محمد اقرار بلوچ صاحب سر سب سے پہلے تو اس آرگنیزیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ آرگنیزیشن کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے یہ آرگنیزیشن بنیادی طور پر ٹی سی ایم ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن جو ہے دنیا کا قدیم ترین طریقہ علاج ہے پانچ ہزار سال پرانا طریقہ علاج اس کے حوالے سے یہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنیزیشن ہے اور الحمدللہ ہماری آرگنیزیشن دو سو کے قریب ممالک کے اندر جو ہے کام کر رہی ہے اور اس میں ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی شامل ہے سر اس کے مقاصد کیا ہے یہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ٹائنز بنیادی طور پر دنیا کا ایک بہت بڑا ہیلتھ آویرنس پروگرام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا سوشیو ایکنومک پروگرام ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی جو کنٹیبیشن ہے پوری دنیا کے اندر وہ پیپل ڈیوالپمنٹ ایجوکیشن ہے زبردست ٹھیک ٹھیک ہے تو آگے آپ ہمیں بتائیں گے یہ سماجی انقلاب کا دعویٰ کرتے ہیں ایک پروجیکٹ ہے پرائم مینیسٹر کا کلین پاکستان اور گرین پاکستان تو اس حوالے سے اس میں آپ کا کیا کنٹیبیشن ہے جی الحمدللہ جی ہماری جو ارگینائزیشن ہے اس کے اعراض و مقاصد پرائم میسٹر عمران خان کا جو موٹو ہے اسے بہت زیادہ پیرلل ہیں کلین پاکستان گرین پاکستان کے حوالے سے ابھی پچھلے ہفتے ہم لوگ شگران گئے شگران ہمارا ایک بہت پرومننٹ تفریحی ایریہ ہے تو وہاں پر تین دن ہماری ٹریننگ ایکٹیفٹی تھی اور ایک دن جو ہے ہم نے کلین شگران گرین شگران کے تحت جو ہے کوئی سو کے قریب لوگ جو تھے وہاں پہ ہم نے صفائی کا کام کیا اور وہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں اور ریپرز پھینکتے ہیں بوٹرز پھینکتے ہیں وہ ہم نے وہاں پہ کلین کی اور ہمارے ایم ڈی ٹائنس پاکستان میسٹر سٹیون بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ کام ہم پورے ملک کے اندر بڑھا رہے ہیں کیونکہ دین مطین کے اندر نصف جو دین ہے وہ صفائی ہے نصف دین اخلاق ہے اگر ہم اپنے گلی کو صاف کرنا شروع کر دے تو اس سے محلہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا محلے صاف ہونے سے گاؤں گاؤں سے تحصیل تحصیل سے زلہ زلی سے ڈیویجن اور جو پورا پاکستان جو ہے ہم صاف کر سکتے ہیں اور جو جو نصف دین ہے صفائی اس پہ ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل درامت کر سکتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو سب لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کافی مشکل کام ہے یا ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی ایڈوکیٹ کیا جائے کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے لوگ مل کر یہ کام کریں تو میرا خیالہ بہتر ڈیویلمنٹ نہ ہو سکتا ہے کلین لینیس کے ساتھ ساتھ کلین پاکستان پر بھی ہمارا بڑا کام ہے ہماری اسلامباد کے اندر پاکستان کے ٹاپ لیڈر رانہ تارک جویز صاحب نے کائی لاکھ درخت جو ہے وہ اس سال لگوائے ہیں اسی طریقے سے یوسف سلطانی صاحب فیصلہ باد کے اندر وہ بھی کائی لاکھ درخت لگا چکے ہیں تو کلین پاکستان گرین پاکستان یہ جو پرائی میسٹر پاکستان کا موٹیو ہے اس پہ الحمدللہ اس کے ذریعے ہم پورے پاکستان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے اختتام تک ٹائنس پاکستان کی طرف سے ایک میلین سے زیادہ ہم درخت بھی لگائیں گے اور یہ جو ہماری مہم ہے کلین پاکستان گرین پاکستان یہ گلی محلے کے سطح تک ہم لے کے جائیں گے لوگوں کو اویرنس دیں گے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے ان کو ریلائز کروائیں گے کہ ہمارا بذبی فریضہ ہے اخلاقی فریضہ ہے سماجی فریضہ ہے اس فریضے کی انجام دہی میں ہم ہر شخص کو موٹیویٹ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم پیکٹیکلی جو ہے عمل کی طرف لائیں گے عمل کی طرف آئیں گے بہت شکریہ جنہم آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ ملاقات ہے کہ اپنے حیال رکھے گا اللہ آپ پیچھے